اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور اس کے اوپر میں نے آپ کو تفصیلات بتائی تھی کہ صحیح طریقہ اکار کیا ہے تو ایک اور سوال اس سے جنم لیتا ہے کہ بھئی اس پر کوئی احادیث مبارکہ ہیں کہ ان سے استمداد کے بارے میں تو انبیاء کرام اور بزرگان دین سے براہ راست مدد طلب کرنے کی جو اصل حدیث ہے وہ یہ ہے کہ امام ابن ابی شہبہ اسے المصنف کی جلد نمبر دس صفحہ نمبر دو سو نوے پر اس حدیث کو لاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں کہ کرامن کاتبین کے علاوہ اللہ تعالی نے فرشتے بقرر کی ہیں جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص سفر کے دوران اسے کوئی مشکل پیش آئے تو وہ یہ آواز لگائے ندا کرے کہ اے اللہ کے بندوں تم پر اللہ رحم فرمائے میری مدد کرو حافظ ابو بکر دینوری جو معروف ہیں ابن سنی کے نام سے وہ اپنی سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی ایک شخص کی سواری ویران زمین میں بھاگ جائے تو وہ یہ آواز لگائے ندا کرے کہ اے اللہ کے نیک بندوں اس کو روک لو اے اللہ کے نیک بندوں اس کو روک لو کیونکہ زمین میں اللہ کے کچھ روکنے والے ہیں جو اس کو روک لیتے ہیں عمل اليومی واللیلہ کے پیچ نمبر وان سکسٹی ٹو کے اوپر یہ روایت کیا گیا اسی طرح امام بزار اپنی سنت کے ساتھ اسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کرامن کاتبین کے سوا اللہ کے فرشتے ہیں جو درخ سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں جب تم میں سے کسی شخص کو جنگل کی سرزمین میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ یہ ندا کرے کہ اللہ کے نیک بندوں میری مدد کرو کشف الاسطار عن زوائد البزار جل نمبر چار صفحہ تھیری فور اسی طرح حافظ الحیسمی حضرت عطبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو گم کر دے اور وہ ایسی جگہ پر ہو کہ جو اجنبی ہو تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو کیونکہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے اور یہ عمر مجرب ہے اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے بعض راویوں کے ضعف کی باوجود اس کی توسیق کی گئی ہے البتہ یزید بن علی نے حضرت عطبہ کو نہیں پایا مجموع الزوائد میں جلد نمبر دس صفہ ون سیٹی ٹو پر یہ روایت آتی ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کرامن کاتبین کے سبا اللہ کے فرشتے ہیں جو درخ سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں جب کسی ویران زمین پر کسی کو مشکل پیش آئے تو وہ یہ ندا کرے کہ اللہ کے نیک بند ہو میری مدد کرو مجموع الزوائد جلد نمبر دس صفہ ون سیٹی ٹو اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں مجموع الزوائد ہی کی جلد نمبر دس اسی پیج ون سیٹی ٹو پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کی سواری ویران زمین میں بھاگ جائے تو وہ یہ ندا کرے کہ اللہ کے نیک بند ہو روک لو اے اللہ کے نیک بند ہو روک لو کیونکہ زمین میں اللہ کے روکنے والے ہیں جو اس کو عن قریب روک لیں گے اس کو امام ابو یعلا اور امام طورانی نے روایت کیا اور امام طورانی کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے وہ اس کو تمہارے لیے روک لیں گے اب اسی طرح رجال الغیب سے متعلق فقہ اسلام کے کچھ نظریات ہیں رجال الغیب پر میں آپ کو بازابتہ ایک پوری سیریز دے چکا ہوں بعض علماء نے رجال الغیب کی جگہ عبدال کا بھی ذکر کیا ہے کیونکہ یہ بھی رجال الغیب ہی میں سے ہیں علامہ نووی امام ابن السنی کی کتاب سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ مجھ سے میرے بعض اساتذہ نے بیان کیا جو بہت بڑے عالم تھے کہ ایک مرتبہ ریگستان میں ان کی سواری بھاگ گئے ان کو اس حدیث کا علم تھا انہوں نے یہ کلمات کہے کہ اے اللہ کے بندوں روک لو اللہ تعالی نے اس سواری کو اسی وقت روک دیا علامہ نووی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک جماعت کے ساتھ سفر میں تھا اس جماعت کی ایک سواری بھاگ گئی وہ اس کو روکنے سے آجز آگئے میں نے یہ کلمات کہے تو بغیر کسی اور سبب کے صرف ان کلمات کی وجہ سے وہ سواری اسی وقت رک گئی کتاب الاسکار پیچ نمبر 201 ملالی قاری نے بھی علامہ نووی کی عبارت کو نقل کیا ہے اور اس کو شرح حسن حسین میں علا حامشت درو الغالی کی پیچ 378 پر بیانت کیا ہے الحرد الثمین کتاب ہے شرح حسن حسین اسی طرح شیخ شوقانی جو ہیں جو غیر مقلدین کے ہاں ان کا بڑا نام ہے تو انہوں نے بھی علامہ نووی کی اس عبارت کو نقل کیا ہے تحفت الذاکرین بعدت الحسن حسین پیچ 155 ملالی قاری یہ عباد اللہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اے اللہ کے بندوں اس سے مراد وہ لکھتے ہیں کہ اس کی definition کیا ہے کیونکہ حدیث میں تو یا عباد اللہ آتا ہے یا اللہ کے بندوں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے ہیں یا مسلمان جن ہیں یا اس سے مراد مردان غیب ہیں یعنی جن کو آپ رجال غیب کہتے ہیں یا عبدال کہتے ہیں یعنی کہ اولیاء اللہ الحرد الثمین علی حامش الدر الغالی پیچ نمبر 378 اسی طرح شیخ محمد بن جزری نے حسن حسین میں اس حدیث کو امام طبرانی سے امام ابو جعلہ سے اسی طرح ابن السنی سے اسی طرح امام بزار سے اور ابن ابی شہبہ کے حوالوں سے درج کیا ہے ان تمام روایات کو درج کرنے کے بعد ملہ علی قاری لکھتے ہیں کہ بعض ثقہ علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے اور مسافروں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اور مشایخ سے مروی ہے کہ یہ عمر مجرب ہے الحرد الثمین علی حامش الدر الغالی پیچ 379 اچھا شیخ شوکانی جو ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت جو ہے تحفت الزاکرین کے پیچ 155-156 پر لکھتے ہیں کہ مجمع الزبائد میں ہے کہ اس حدیث کے راوی سقہ ہیں اس حدیث میں ان لوگوں سے مدد حاصل کرنے پر دلیل ہے جو نظر نہ آتے ہوں جیسا کہ فرشتے اور صالح جن اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ جب سواری کھسک جائے یا بھاگ جائے تو انسانوں سے مدد حاصل کرنا جائز ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان حدیث مبارکہ کی شرح مختلف علماء کے نزدیک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بعض نے اس کو فرشتوں اور صالح جنات تک رکھا بعض نے اس کو رجال الغیب بھی شامل فرمائے جو علیاء اللہ ہیں عبدال ہیں تو بارہ علماء کرام نے اس کی مختلف جو ہے وہ تفہیمات بیان فرمائی ہیں ایک اور مسئلہ اسی سے متعلق ہے پھر اس کو اگلے درس میں دیکھیں گے کہ یہ جو ندا ہے یا محمدہ اس کا جو رواج ہے اس کے پیچھے کیا ہے اور پھر اس سے متعلق دیگر مکاتب فکر میں کیا رائے پائے جاتی ہے اگلے درس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی آیاء مبارکہ کی تفسیر کو لے کر چلیں گے